موسیقی 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 یہ تو پھر سٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ستر سالہ تاریخ ہماری بدلنی چاہیے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ سٹینڈ نہیں میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اب جب بدلنے کا وقت آیا ہے ملک کی تاریخ بدلنے کا وقت آیا ہے تو پھر میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا وہ نظر آتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بھی مناسب نہیں یہ درنے کی کیا بات ہے اب در اتاریں اب اپنے در اتاریں قوم نے بھی در اتار دیا آپ بھی اتاریں اب سب مل کر اپنا اس ملک کو بدلیں اس کی تاریخ کو بدلیں ورنہ ستر سالہ تاریخ ہماری تو اسی نے آج یہ دن دکھایا پوری قوم کو تو اب یہ میرا خیال ہے کہ اب جب کے ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹس آگئے ہیں اور یہ یہ بلکل تبدیلی بلکل سامنے نظر آتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے ڈڑنا نہیں چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہ بھی تو بگر جا رہے ہیں اے عزر صاحب کیا حال کیا آرے ہیں اے 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 جہر ربین عزر جاویش صاحب گرفتار مجھے یہاں سے کرتے ہیں یا وہ الہور پہنچ کے کرتے ہیں میں تیار ہوں ہر اینچوریٹی لے تیار ہوں جو میں خود اپنی وائیف کو وہاں پہ اس جا ہے وہ ایک اپنا تشویشناک حالت میں چھوڑ کر میں یہاں پہنچ رہیا ہوں اور آگے پاکستان جا رہا ہوں یہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے باقی صحبوں میں تو کسی میں اس طرح کی حالات نہیں ہے کنٹینر یہاں لگا دے گی ہیں یہاں پہ اپنا رکافتے کھڑی کر دی گئی ہیں سینکنوں ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو پگڑا گیا ہے اور پھر جو ہے ان کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے اوپر سر پہ الیکشن کھڑا ہے اور کونسی غیر قانونی دام کیا انہوں نے جو ان کے راستے کو روکا جا رہا ہے تو یہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کیا کریڈیبلیٹی ان الیکشنز کی ہم تو الیکشنز لڑ رہے ہیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹھے اور آج میں اپنی وائف کو وہاں پہ اس ہسپتال میں چھوڑ کے انکونسنس چھوڑ کے میں یہاں پادیسان آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے دس سال کی قیاج کی سزادی ہوئی ہے مریم کو آٹھ سال کید کی سزادی ہوئی ہے تو میں کسی مقصد کے لیے آ رہا ہوں اور قوم کو اس مقصد کا پتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کو بھی پھر جو نا وہ تھوڑا سا سٹینڈ دینا چاہیے میڈیا کو بھی اپنا ڈر کے گھبرانا نہیں چاہیے میڈیا آگے بڑھے قوم ماشاء اللہ اب بڑھ رہی ہے اور قوم اگر نظر نہ آتی کہ بڑھتی ہوئی تو یہ اپنا اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں یہ ہمارے امیدواروں کو اس طرح سے توڑتے ہیں یہ وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں یہ سمبر جو ہے یہ شیر سے جیپ کی طرف منتقل کراتے ہیں ان کو معلوم ہے سب کچھ اور یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ اب آپ لوگ میڈیا بھی ذرا حوصلہ پیدا کریں اگر آٹھ دس چینل ہی سٹینڈ لے لیں یا بے شک پانچ ہی دینے دیکھیں سور کے حال تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے